اسلام علیکم ڈیر سیٹورنٹس مائی نمی ہے شوپت علی آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم ریوی اکثر سائیس 7 کا قیسچن نمبر 4 اور 5 ڈسکس کر رہی ہے قیسچن نمبر 4 میں وہ کہتا ہے کہ سولد کر رہے ہیں جبکہ اس طرح کے قیسچن جو ہے وہ ہم نے اکثر سائیس 7.1 میں بھی ڈسکس کیے تھے آج ہم صرف ریویو کر رہے ہیں یعنی کہ ایک بار دوبارہ سے ریوائز کر رہے ہیں ریوی پرسچن دیا گیا ہے 2 t پلس 4 کا سکیئر روٹ is equal to t minus 1 کا سکیئر روٹ یعنی کہ دو ہم سکیئر روٹ میں دیئے گئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے variable فائٹ کرنا ہے variable x بھی ہو سکتا ہے y بھی ہو سکتا ہے z بھی ہو سکتا ہے اور ہندھر t دیا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے t معلوم کرنا ہے سب سے پہلا کام ہمارے یہ ہے تو t کو معلوم کرنے کے لئے ہم لیکھتے ہیں taking square on both side ہمیں بتا ہے کہ square root کو ختم کرنا ہے تو square لیتے ہیں تو square root کو ختم کرنے کے لئے ہم taking square کرتے ہیں یہ ہندھا بہت سائٹ تو دونوں طرح سے square لگائیں گے جو square ہے وہ square root سے cancel کر دیں گے اس کے پارے 2 t plus 4 is equal to t minus 1 آئے گا t کو ہم دوسری سائٹ پہ لے کہ منس ہو جائے گا جبکہ plus 4 ریجر آئے گا تو منس ہوتے گا اس طرح 2 t minus t آجے گا t جبکہ منس 1 اور منس 4 آجے گا منس 5 تو اس کا مطلب یہ کہ t کا جو ہمارے پاس solution آیا t is equal to minus 5 آئے گا اب ہم check کرتے اس کو check کرنے کا طریقہ کیا ہے جو t کی ویری آئی ہے یہ ہم original rupian یا question میں ہم put کرتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس original rupian دی گئی ہے یا سوال جو دیا گیا اس میں ہم جو variable کی value find کرتے ہیں وہ map cq میں put کر کے check کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ اس کو satisfy کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا طریقہ کیا ہے یہ check کریں یہ سب سے پہلے conversion کو rewrite کرتے ہیں جو t ہے یہ دیکھیں یہ جو جہاں جہاں پر t ہے وہاں پر minus y put کرتے ہیں 2 کو minus 5 سے multiply کرتے ہیں minus 10 minus 10 plus 4 آجائے گا جو minus 6 کا square root جبکہ minus 5 t کی جگہا ہے minus 1 minus 6 کا square root minus 6 square root place equal to minus 6 کا square root اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ minus کے اوپر square root آجائے یعنی کہ کوئی value minus میں اور اوپر square root آجائے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہم check کرتے ہوئے کوئی complex number نکالتے ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ value کو satisfy نہیں کرتی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم minus کو ختم کریں گے تو باہر آجائے گا 6 square root iota is equal to 6 square root iota یہ آگیا جی complex number کے پر میں تو اس وجہ سے یہ اس کو satisfy نہیں کر رہا تو ہمارا solution set اس وجہ سے empty آجائے گا یعنی کہ t is equal to minus 5 یہ ہم solution solution set میں put نہیں کر سکتے اگر ہم check کرتے ہوئے کوئی complex number پر پہنچ جاتے ہیں next question دیا گیا ہے جو کہ axel size 7.2 کے حوالے سے ہے جس پہ mark دیا گیا تا یعنی کہ absolute value دی گئی تھی جیسے کہ یہاں پہ دیا گیا 3x plus body command minus 2 is equal to 5 x تو ہم نے ادھر بھی کیا کرنا ہے سب سے پہلے x معلوم کرنا پھر x کے وینڈیو جو ہے check کرنے کے لئے put کر رہی ہے satisfy کر رہی ہے تو solution set میں لکھیں گے نہ کیا تو پھر ہم پھر ہم کھوٹی لکھنی جیسے کہ یہاں پھر ہے دیکھیں سب سے پہلا کام پر یہ کرتے ہیں minus 2 کو ادھر دیکھے جاتے plus ہو جائے اب یہ ہمارے پاس absolute value is equal to yx plus 2 جب ہم اس mod کو پر ہم minus لگائیں اس طرح ہم اس کو بھی solve کریں اور اس کو بھی solve کریں اور x کی value سب سے پہلے اس کو solve کرتے ہیں دیکھیں plus ورٹی بلایا کرتے ہیں to sign change نہیں ہوتے plus yx plus yx minus 5x minus 5x x تو یہ بنگے کہ ہم ہمارے پاس minus 2x اسی طرح plus 14 اتر جائے گا تو minus 14 2 minus 14 ہوتا ہے minus 12 minus 2 سے divide کر دیں اگر ہم x is equal to 6 آجائے سیم اگر جب ہم minus کو multiply کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ minus jy sign change کر دیتا ہے تو ادھر آجائے گا minus 5x minus 2 minus y x کو دیں plus مائنس ہو جائے گا plus 3x plus 5x آگیا 8x minus 2 minus 14 آگیا minus 16 x value minus 8 کو divide کرتے x آگیا equal to minus 2 کے اب ہم باری باری چیک کرتے ہیں پہلے x is equal to 6 کو چیک کریں گے اور x equal to minus 2 کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ satisfy یا extraneous root بنتے یعنی کہ satisfy نہیں کرتا اس root کو extraneous root کرتے ہیں یہ ہمارے پاتھ جو root آئے x کے ہمارے پاتھ solution x is equal to 6 x is equal to minus 2 اس کو root کہتے ہیں اگر تو یہ satisfy کر جائے تو solution set میں لکھ دیتے ہم کہتے کہ یہ root satisfy کر رہا اگر نہ کر رہا تو یہ extraneous root ہے یعنی کہ یہ فاتح ہے اس کو satisfy نہیں کر رہا سب سے پہلے x is equal to 6 کو put کریں یعنی کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں original question ہے اس میں x کی جگہ جو question دیا گیا ہے first opinion دی گئی ہوتی ہے original opinion اس میں سب سے پہلے x is equal to 6 جہاں x 6 put کیا 3 6 سے multiple کرتے 18 plus 14 32 32 32 32 32 minus 2 30 5 6 سے multiple کریں 30 30 is equal to 30 true ہے یہ بالکل صحیح condition ہے اس کا مطلب x is equal to 6 یہ root x y کرتا is solution set میں ڈ x equal to minus put اب ہم minus 2 put کریں جہاں پر 6 put کیا x جگہ اب ہم وہاں پر minus 2 put کریں x کی جگہ minus 2 put کیا 3 کو minus 2 سے multiple کریں تو minus 6 plus 14 minus 2 is equal to 5 minus 2 سے multiple 10 10 آ minus 6 آ جائے 8 8 8 مار 6 جب 5 کو minus 2 سے multiply جائے 6 is equal to minus 10 یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے یا تو 6 is equal to 6 ہوتا ہے یا minus 10 is equal to minus 10 ہوتا ہے اس لیے یہ فالز ہے یعنی کہ یہ سیٹسفائی نہیں کرتا اب ہم اس روٹ کو یعنی کہ x is equal to minus 2 کا جو name ہوگا لگنیا سو x is equal to minus 2 extraneous روٹ ہے یعنی کہ x is equal to جو minus 2 ہے x is equal to minus 2 وہ ایک extraneous روٹ ہے اور جو x is equal to 6 ہے یہ سیٹسفائی کر گیا تھا تو جو سیٹسفائی کیا گیا تھا اسے مہن سلوشن سیٹسفائی کیا سلوشن سیٹسفائی کیا گیا تھا سلوشن سیٹسفائی کیا گیا تھا تو یہ اس کا حصہ ہوگا جس لونکس امید ہے کہ آپ کے ویڈیو لیکچن پر آپ کو سمجھائے ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی بار نہ سمجھائے آپ کو اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیلی وہ ہمارک لازمی کرتے ہیں بہت شکریہ